آپ مجھے کسی ایک حلقے میں بتائیں نہ ان کے کینڈریٹ تو کمپین نہیں کر پا رہے کمپین کرنے جاتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں لوٹے 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 کی واضح نکل رہی ہیں اور میں تین چار لوگوں کا نام نہیں لیتا جو لوٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے پیروں میں پڑھے ہوئے تھے کہ خان صاحب ہمارے بیٹے بھائی کو دے دے ہم سے غلطی ہوگی ہم ایک دفعہ ماف کر دیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کا الیکشن ہے لوٹے لوٹے کی واضح نکل رہی ہیں اچھا اب کیا ہو رہا ہے وہی محترمہ جو مشہور زمانہ جھوٹی ہیں جو کیلیبری فونٹ کی موجد ہیں کیونکہ مارکٹ میں بعد میں آیا تھا ان کے پاس پہلے پہنچ گیا تھا تو وہ جب کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ غسل خانے میں ہیں تو ہمارا ایک بڑا سادہ سا کینڈیڈیٹ کا بھائی ہے خالد گجر اس نے تقریر کر رہا اس کے میں تقریر دیکھ رہا وہ شباہ شیف کے سامنے الیکشن لڑا تھا اور اب سارے غسل خانے میں سارے لوٹے ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن یہ نہیں لڑ پا رہے ان کے کینڈیٹس الیکشن نہیں لڑ پا رہے تو آپ کر رہیں گے کیا جو پولیس ریاستی جبر کا استعمال کر رہے ہیں آپ ایک مہر شرافت کی بات کرتے ہیں ادھر موظم جتوئی ہمارا کینڈیٹ ہے اس پہ پرچے ہو رہے ہیں یا سے جتوئی کے علکے میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ مہر شرافت کو پنتالیس ہزار روپے کی ڈکیٹی میں ڈالا گیا اس سے زیادہ کا وہ ایک ٹائم کا اس کے ملازم کھانا کھا لیتے ہیں اچھا وہ عدالت ریاو کے باہر نکل رہا ہے جیل سے اس کو دوبارہ اپڈکٹ کر لیا گیا تو یہ جتنا مرضی کر لیں قوم فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی اور آپ کو یہ نظر آجے گا ستارم تاریخ کو کسی ایک حلقے میں بھی آپ ان میں سے کسی کو بھلا کے پوچھیں جو لوٹے ہوئے ہیں یہ منتے کرتے رہے ہیں ہم نے نون کی ٹکٹ پر نہیں لڑنا ہمیں ازاد لڑ لینا دے پانچھے لوگ اس طرح کوش کرتے رہے ہیں اور میں تین چار لوگوں کا نام نہیں لیتا جو لوٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے پیروں میں پڑے ہوئے تھے کہ خان صاحب ہمارے بیٹے بھائی کو دے دیں ہم سے غلطی ہوگی ہم ایک دفعہ ماف کر دیں تو وہ حدیثیں مبارکہ نا مومن ایک سوراک سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا اس لئے ہم نے ان کو کیٹر نہیں کیا